ہلو مائی یوٹیو فیملی السلام علیکم خشامدید کیا حال چاہلیں آپ لوگ کے ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے سو لیٹس اسٹارٹ آج ہم بنانے جا رہے ہیں دال گوش with رائس اچار پاپر سلاٹ سب کچھ ہے تو آج ہم بنائیں گے traditional food سو اچھی طرح سے دال جا بنانے کے لیے جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں چاہیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے گوش میرے پاس تھا تین باؤ جتنا میرے پاس گوش تھے ہڈی والا اور ون ان ہاف کپ نہیں ٹو کپ میرے پاس ہے چھنے کی دال ون کپ ہے میرے پاس مون کی دال ییلو والی اور ون ان ہاف کپ میرے پاس ہے لال مسور کی دال مسور کی دال مون کی دال چھنے کی دال اور ہے تین پاؤ گوش ان سب کو ہم نے ڈالا پریشر ککر میں اگر آپ لوگ کے پاس پریشر ککر نہیں ہے تو آپ لوگ صبح سے چڑھا دیجئے گا اور مطلب دو تین گھنٹے پکائیے گا تو گوش بھی گل جائے گا سو میں نے جو ہے پریشر ککر میں بنائی تھی تو میں نے دال گوش سب ایک ساتھ ڈال دیا اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے میرے پاس تھے فائف ٹومیٹوز پانچ ٹیمارٹر پانچ ٹیمارٹر کو میں اس طرح سے بیچ میں سے کٹ لگاؤں گی فور کٹ مطلب ہمیں دو کٹ لگانے چار حصے کرنے ہیں اور پورا نہیں کٹنے اور پورے پورے ہمیں ٹیمارٹر اس کے اندر ایٹ کر دینے ہیں ساتھ میں ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ٹی ٹیبال سپن میرے پاس تھا ادرگ لحسن پیسٹ وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کیا اور ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے یہ مسائلے مسائلے میرے پاس تھے کٹی وی لال میرچ ہے ٹی team$ 2.5 میرے پاس تھے دینے فقیلوز پر میرے پاس تھے حلدی مثالے ہم نے اس کے اندر ایٹ کیے اور ہم نے ٹری گلاس جتنا وٹر ایٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا تین گلاس جتنا پانی میں نے لیا ہے تو آپ لوگ اپنے حساب سے دیکھ لئے گا جتنی آپ لوگ کو دال لینی ہو جتنا آپ نے گوش لیا ہے اس حساب سے پانی ڈالیے گا میں نے جو ہے 3.5 گلاس میں نے وارٹر ایڈ کیا اور اس کے بعد میں نے پریشر کوکر بن کیا اچھی طرح سے پہلے اس کو مکس کر دینا ہے ہمیں بغیر چولا جلائے نمک ہم نے ابھی ایڈ نہیں کرنا نمک ہم لاسٹ میں ایڈ کریں گے سمجھ آگئی ہے آپ کو نمک ایڈ کر دے تھے تو گوش اور دالیں جو وہ نہیں گلتی ہیں اس لیے نمک جو ہے آپ لوگوں کو دال میں ایڈ نہیں کرنا اسٹارٹ میں تو اس طرح سے میں نے سب کچھ اس کے اندر ایڈ کیا اور پھر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد پریشر کوکر بن کیا اور میں نے رکھ دیا 25 منٹس کے لیے سو 20-25 منٹس بعد میں نے کوکر کھولا تو اس طرح سے کچھ دیکھیں مطلب اس طرح کی جو ہے وہ شکل آ چکی تھی دالیں میری گل چکی تھی ٹیمارٹر بھی اندر پورے گل چکے تھے اور ٹیمارٹر کے چھلکے جو ہیں وہ میں نے اس طرح سے اتار کے پھیک دیئے تھے کیونکہ ہم نے کٹنی کیے تھے پورے ٹیمارٹر تو ہمارے ٹیمارٹر کے چھلکے نکل گئے تھے آرٹومیٹکلی تو اس کو میں نے ہلکا سا فوق سے نکالا چھلکا اور میں نے اس کو پھیک دیا اس کے بعد ہمیں اس طرح سے اس کو گھوٹا لگانا ہے وہ جو گھوٹنی والا ہوتا جو حلیم سے ہم گھوٹتے ہیں اس طرح سے ہمیں ڈال کو گھوٹنا ہے خوب اچھی طرح سے ہمیں ڈال کو گھوٹنا ہے کہ ہماری ڈالیں اچھی طرح سے گھوٹ جائیں یاد رکھیں کہ گوش نہ گھوٹے اتنا آپ لوگ کو اس ٹائم تک کھوک کر پیپریشر کھول دینا یا پتیلے میں شڑائیں تو آپ لوگ چیک کرتے رہے گا کہ ہمارا گوش بہت نگل جائے کہ ہم گھوٹے تو اچھی طرح سے صرف ڈالیں گھوٹیں گوش نہیں گھوٹیں ہمارا سو ڈال جو ہماری ریڈی ہو چکی تھی اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں لینی ہے املی املی تھی میرے پاس اب آپ کو میں کیسے بتاؤں ہوں ہاف کپ میں نے املی لی تھی املی کو میں نے پانی ڈالا ہاف کلاس پانی ڈال کے بھگو دیا سو ہاف کلاس پانی ڈال کے میں نے املی کو اچھی طرح سے بھگو دیا اور میں نے اس کو اس طرح دال میں ایڈ کر دیا ہے املی کا گودہ ہمیں اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے اچھا ہمیں گھٹلیاں نہیں نکال لی یہ دال کی دال کی گھٹلیاں ہمیں نہیں نکال لی ایسے ایسٹیز ہمیں ایڈ کر دی نہیں ہے املی اس کے بعد ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر 2.5 ٹیبل سپون میرے پاس تھا پساوا گرم مسالہ پساوا گرم مسالہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سالٹ سالٹ ہم نے سٹارٹ میں نہیں ڈالا تھا اس لیے سالٹ ہم اب ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس میں ڈالا ہے سالٹ پساوا گرم مسالہ سالٹ ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہمیں یہ کرنا ہے اس کے بعد کہ ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے گرم مسال اور نمک اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف گلاس جتنا واتر ہاف سے پونہ گلاس جتنا واتر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دال کی تھکی نس ثوڑی سی کم ہو سؤ ہاف گلاس ہم نے اس کے اندر پانی کا ایڈ کیا ہے پانی ڈالا ہے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے پانی ڈال کے اچھی طرح سے مکس کیا اور میں نے 2 لوکی لوکی کا میں نے چلکے اتارے اور اس کو میں نے اس طرح سے چھٹا چھٹا کٹ لیا جس طرح سے ہم liksom کرتے ہیں اس طرح سے ہم نے لوکی کٹ لیے اور ہم نے 2 bidding Perfect 6 سے 7 دل Baby مرچے گرین چیلی تھی چھ سے سات ادت سو سکس تو سیمن گرین چیلیز لے لیں آپ لوگ وہ ہری مرچے اور لاوکی ہم نے دال میں ایڈ کر دی املی پسامہ گرم مسالہ نمک اور ہاف گلاس پانی ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایڈ کی ہے لاوکی اور ہری مرچے لاوکی اور ہری مرچے ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو فائف تو ٹین منٹس تک اور پکانا ہے پکانے کے بعد جو ہے میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا میری تھکنس اور زیادہ تھی تو میں نے ہاف گلاس وٹر اور ایڈ کر دیا ہے سو ووٹر ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑی سے پانچ سے دس منٹ تک میں دال کو اور پکاؤں گی کہ ہماری لاوکی گل جائے ہماری لاوکی گل جائے گی اس کا مطلب ہے ہماری دال بالکل ریڈی ہے سو میں نے اس کو ڈھگ دیا تھا دال گلانے کے لیے لاوکی ہماری گل چکی تھی اچھی طرح سے تو پھر اب ہم لگاتے ہیں اس کے اوپر بھگار بھگار ہمیشہ یہ آئل ہاف کپ میں نے لیا ہے آئل آئل میں ہم ایڈ کریں گے پیاس دو میرے پاس تھی بڑی پیاس کو میں نے اچھی طرح سے کٹ کیا کٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو تیل گرم کیا تیل میں میں نے ڈالی ہے پیاس پیاس ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالی ہے تین میرے پاس تھی ہری مرچیں بیچ میں سے میں نے کٹ کر لی تھی اور میرے پاس تین سے چار عدد لیسن لیسن کو میں نے چاپ کیا لیسن ثابت لال مرچے اور ہری مرچے ہری مرچوں کو میں نے بیچ میں سے کٹ کیا تھا وہ ایڈ کیا لال ہو گئی ہماری پیاس تو میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے ٹو ٹیبل اسپون رائی ٹ کڑی پتے کڑی لیوز پانچ سے چھے چار سے پانچ ڈنڈیاں تھی کڑی پتے کی وہ میں اس کے اندر ایڈ کی سو بھگار ہمارا اچھی طرح سے ریڈی ہو چکا تھا یہ دیکھیں ہماری دال بھی زبردستی بن چکی تھی سو جب میں یہ بھگار لگاتی ہوں تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا بھگار جو ہے وہ سائٹ پہ اٹھا کے رکھ لیتی ہوں مطلب پیاز وغیرہ اس طرح سے چھنڈی سے میں پیاز اور وہ جو لسن وغیرہ ہمارا تھوڑا لے لیتی ہوں اور باقی بھگار میں سارا اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ جب ہم اوپر سے ہرہ دھنیا اور سب ڈال کے دیں تو اچھی طرح سے یہ تھوڑی سی لال پیاز اور گڑی پتہ بھی ہیں ہم اس کے اوپر تھوڑا سا گانش کر دیں تو ایک اچھا سا کلر آ جاتا ہے سو دال میں جو ہے وہ بھگار لگ چکا تھا اب ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا جو ہے وہ چاپ ہوا ہرہ دھنیا تھا اس طرح سے ہرہ دھنیا اوپر ایڈ کیا ہے دیکھیں ہماری دال زبردست سی ریڈی ہو چکی تھی اب آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں تندور کی یا آپ اس کو رائس کے ساتھ لیں سو بہت نزکی بنتی ہے اچھا دال چامل کے ساتھ ہم ایک چیز اور بنائیں گے وہ ہے میرے پاس کیابج بنگوبی بنگوبی تھی میرے پاس ایک بڑی بنگوبی تھی اس کو میں نے سلائس کر لیا کٹ کر لیا اور اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے ایک گاجر گاجر کو چھوٹا 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 کرنے کے بعد میں نے سب سے پہلے آئل میں میں نے ڈالا ہے رائی زیرہ اور کڑی پتہ ایک چمچ رائی ایک چمچ زیرہ اور تین سے چار پانچ چھے عدد میرے پاس نے کڑی پتہ وہ میں نے ایڈ کی ہے ہلکا سا لال ہوا میں نے اس کے اندر ڈال دی یہ گوبی اور گاجر اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ٹو ٹیبل اسپون میرے پاس ہے ہلدی اور ون این ہاف ٹیبل اسپون ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے سالٹ ٹو ٹیبل اسپون ہلدی ون این ہاف ٹیبل اسپون سالٹ یہ سب ہم اس کو ملانے کے بعد اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہے تین سے چار عدد ہری مرچے چاپ ہوئی بھی چاپ نہیں کریں تو کٹ کر لیں آپ بیچ میں سے میں نے بیچ میں سے کٹ کر لی تھی آپ لوگ کو چاپ کرنا ہے تو آپ لوگ چاپ کر لیجئے بیچ میں سے کٹ کر کے ہری مرچز کے اندر اٹ کیے سو یہ بلکل سمپل سا ہے اور دال شامل کے ساتھ آپ لوگ جب کھائیں گے تو یہ بہت ہی کوئی مزیکہ لگے گا تو میرے گھر میں کھاتے ہیں تو اس لیے میں نے کہا کیوں نہ یہ ریسیپی بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر دوں سو یہ دیکھیں ہماری دال جو ہے ریڈی ہو چکی ہے ساتھ میں جو ہے ہمارے یہ گو بی کا یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے ویٹ لیں آپ اچار پاپر سالات سو انجوائے کریں آج کی میری ریسیپی ہوئی ختم ملتے ہیں پھر نیکس ریسیپی میں کوئی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ